دراصل ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی اور اللہ رب العزت کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن مزید کا حصہ بنا دیا اور ہم بھی اپنے بچوں کو وہ نصیحت کیا کریں اور یہ بات یاد رکھئے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو اللہ کا وفادار نہیں بناتا تو اس کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کرتی یہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھتاتے ہیں بڑھاپے میں تکلیفیں دیتے ہیں یا ان کو گھر سے نکالتے ہیں یا گھر میں رہ کر ہی ان کو ٹورسر کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے والدین کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا والدین کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کی تمام عیش و آرام دے دیئے تمام تکلیفیں صحیح ان کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ نے سہا ہوگا لیکن آپ نے وہ بنیادی کام نہیں کیا اپنی اولاد کے ساتھ جو کرنا چاہئے اور اپنی اولاد کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں سکھایا اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری نہیں سکھائی تو وہ اولاد پھر بڑے ہو کر آپ سے وفاداری کرنا بھی نہیں جانتے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے وفا رکھے تو آپ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنانا شروع کر لیں تو قرآن مزید میں ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے یا بنی اللہ تشریق باللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا قرآن مزید کا جو یہ انداز ہے اس انداز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا یہ جو اے میرے بیٹے کا لفظ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو جب تعلیم دیتے ہیں کبھی کبھی تو غصہ آتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں غصہ آتا ہے تو الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں یعنی وہ بچہ جو اب ہمارے قد کا ہو گیا ہے اب ہمارے برابر ہو گیا ہے جب ہم اس کو نصیحتیں کرتے ہیں اس پر کبھی غصہ آتا ہے ہمیں تو ہم اس کو بھی گالی دیتے ہیں اس کی ماں کو بھی گالی دیتے ہیں ہے کہ نہیں ایسا بہت ضروری موضوع ہے امام حسین کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں اگر اپنے گھر میں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو امام حالی مقام کیسے خوش ہوں گے یہ اتنا ضروری موضوع ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئے ان تمام باتوں کو لے کر کہ جب باپ کبھی غصے میں آتا ہے تو حدیں پار کر دیتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ آپ باپیں اس اللہ نے بنایا ہے اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے اوپر بھی ایک مالک ہے آپ کے اوپر بھی ایک خالق ہے اور وہ جانتا ہے سارے حالات اس لئے کبھی بھی جب آپ اپنے نیچے والوں کو نصیحت کریں تو یہ بات یاد رکھئے کہ ہم سب کے اوپر اللہ ہے اور اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے وہ تو سارے حالات جانتا ہے تو کبھی بھی خود مالک بن کے فیصلے کرنے کی کوشش مت کرئے اللہ نے اولاد بھی اگر آپ کو دی ہے تو وہ امانت کے طور پر عطا کیے ہے کہ نہیں اللہ نے یہ اولاد بھی دی ہے تو آپ اس اولاد کے مالک نہیں ہے مالک تو اللہ ہے اس مالک نے آپ کو اولاد امانت کے طور پیدا کی تو آپ اس مالک کی امانت کے ساتھ میں خیانت مت کریے قرآن نے جو یہ کہا کہ اے میرے بیٹے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو جب نصیحت کرو تو چاہے جتنا غصہ آ جائے لیکن انداز آپ کا اتنا میٹھا ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے والا بچہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نصیحت کے برے انداز کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لئے سختی پیدا ہو جائے کتنا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں یہ سب مسئلہ کہ جب آپ جوان بچوں کو اس طرح کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اندر اندر آپ کے لئے دشمنی پنپ رہی ہوتی تو قرآن نے اس وجہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے حضرت الکمان کہتے ہیں اے میرے بیٹے لا تشریق باللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا یہ جو شرک ہے نا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے لیکن توہین رسالت کو اور اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو برداشت ہی نہیں فرماتا اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے اس کو اللہ پاک برداشت نہیں کرتا تو حضرت الکمان نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ نہیں کہی کہ بیٹے تم میری فرما برداری کرو تم میری مانو تم میرے پیر دباؤ میں تھک کے آتا ہوں تو میری کمر دباؤ میرے سر میں تیل دالو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں حضرت الکمان حضرت الکمان اپنے بیٹے کو یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کا حق سکھاتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا یعنی اللہ کی بہدانیت کا اقرار کرتے رہنا بس اسی کے ساتھ میں زندگی تمہیں گزارنا کبھی اس کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ پہلی بات حضرت الکمان نے بیان کر دی اپنے بیٹے کو تو اللہ کا حق سکھایا جناب الکمان نے اب یہاں سے لے کے وہاں تک ٹھے کرو کیا اپنے گھر میں کبھی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں ہم اور کبھی اللہ کی محبت کا چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں جی اتنے سارے جھگڑے ہیں ساس بہو کے اتنے سارے جھگڑے ہیں رشتداروں کے اتنے سارے جھگڑے ہیں آس پڑوس کے اتنے سارے جھگڑے ہیں اپنی گھرے لو پولیٹکس کے کہ اللہ کی محبت کب یادہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہم کبھی اس طرح کے تشکیریں تو اپنے گھر میں نہیں کرتے نہ ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کا چرچہ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے بات بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور اور فکر کریں کہ ہم کتنی بڑی چیز کو مش کر رہے ہیں کبھی اپنی اولاد کو اللہ کی محبت نہیں سکھاتے کبھی اپنی اولاد کو یہ سب نصیحتیں تو نہیں کرتے آگے بڑھئے کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں گی تو فرمایا کہ میرے بیٹے یا بنی یا اقیم السلات کہ میرے بیٹے یاد رکھنا کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا کیا فرمانے ہے کہ ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا یعنی تمہیں دنیا کے لئے پہلے فیصلے نہیں کرنے کہ خود تو مسجد میں جاتے نہیں اور لوگوں کو کہتے کہ جی تم نماز نہیں پڑھتے یا تم بے نمازی ہو اور اگر ایک دن کسی نماز میں چلے گئے تو تم دنیا کے بارے میں فیصلے کرتے پھر رہے ہو وہ حضرت شیخ صادی کو ان کے والد نے صبح فجر میں اٹھا دیا اور فجر میں جب اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بابا یہ تو ساری دنیا سوئے ہوئی ہے تو شیخ صادی کے باپ نے کہا ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تم بھی سوئے رہتے تو یہی زیادہ بہتر تھا لوگوں پہ کمنٹ کرنے سے تو بہتر ہے کہ تم بھی سوئے رہتے تو ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم بھی یہی جزمنٹل ہو گئے ہم بھی فیصلہ کرنے لگے دنیا کے بارے میں اگر دو چار نمازیں پڑھ لی تو ہم سے زیادہ پرہزگار کوئی نہیں ہے ساری دنیا گناہ گار ہے ہم پکے جنتی جی تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو تو تم نیکی کے راستے پر چلنا تم اچھائی کے راستے پر چلنا تم نمازیں پڑھنا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا حضرت لقمان نے کہ لوگوں کو پھر اس کے بعد اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور جب تم یہ کام کرو گے تو لوگ تمہیں تانہ دیں گے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے یعنی جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں تو حضرت لقمان کہتے ہیں کہ گالی دینے والے کو پلٹ کے گالی مت دینا یہ نہیں کہتے ہیں حضرت لقمان کہ اپنا بھی خاندان بڑھا ہے کسی سے پھٹنے کا نہیں کسی سے گالی کھانے کا نہیں اگر کوئی گالی دے تو پلٹ کے چار گالی دینا ہے تاکہ ہمارا روپ پلے اس پر یہ نہیں فرماتے ہیں حضرت لقمان یہ اچھا ہی نہیں ہے بھائی اگر آپ کا خاندان بڑا طاقت بڑی ہے اگر آپ نے کسی کے گالی دینے پر چار گالیاں دے دیں تو آپ محلے میں ڈھنگیں مارتے پھر رہے ہیں کہ فلا سے یہ ہوا تھا ہم نے چار گالیاں دی چھپ کر دیا اس کو تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے یہ تعریف کی بات ہوتی تو اللہ قرآن میں بیان کرتا لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو اچھا گھر ہو اس کے ساتھ کیونکہ گندگی کو کبھی بھی گندے پانی سے ساف نہیں کیا جا سکتا گندگی کو ہمیشہ اچھے پانی سے ساف کیا جا سکتا تو فرمایا کہ میرے بیٹے جب تم اس راستے پر چلو گے تو لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے لوگ تمہیں برا بھی کہیں گے لوگ تمہیں تکلیفیں بھی دیں گے تو یاد رکھنا کہ ان تکلیفوں پر ان مسئیبتوں پر تمہیں صبر کرنا ہے اور صبر کرنے کے ساتھ تمہیں اپنا راستہ نہیں چھوڑنا ہے اپنے اس عزم پر اپنے اس ارادے پر تمہیں قائم رہنا ہے اپنے اس راستے پر تمہیں چلتے رہنا ہے لوگ پتھر ماریں گے لیکن تمہاری منزل لوگوں کی اصلاح کرنا ہے تو جس طرح سے مست ہاتھی کتوں کے بھونکنے پر ادھر ادھر نہیں دیکھتا بس تمہیں بھی اس مست ہاتھی کی طرح اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہے تو مجھے بتاؤ کیا اپنی اولاد کو ہم گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کی نصیحتیں کبھی کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن تمہارے باپ نے کیا تمہیں بیٹھا کر کے اس طرح کی نصیحتیں کی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ مقفرت کرے ان کی اور اب جب تمہاری اولاد آگئی ہے تو کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ سکھاؤ قرآن کے بارے میں کچھ سکھاؤ نہیں ہے وقت یہ دنیا جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے ہمیں اس پر تفسرے کرنے کا تو وقت ہے لیکن ہم کن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ کہہ میرے بیٹے یاد رکھنا اگر تم پہار کی کسی گھاٹی میں چھپ کر ایک رائی کے دانے کی برابر بھی کوئی گناہ کروگے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو تمہارے سامنے لے آئے گا سمجھ رہے ہیں آپ دیکھئے اللہ رب العزت نے یہاں بڑی باریک بات بیان فرمائی ہے قرآن میں اور جو بات حضرت لقمان نے کہی اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ کسی پہار کی گھاٹی میں رائی کے دانے کی برابر رائی کا دانہ اگر آپ جانتے ہوں تو جو سرسوں ہوتی ہے وہ اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی اندھیرے میں اس کو دیکھنے کے لیے لائٹ روشن کرنے کی ضرورت ہے تب وہ سرسوں دکھائی دیتی ہے یعنی اتنی باریک بات حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یاد رکھنا کہ اگر کسی پہار کی گھاٹی میں کوئی گناہ کروگے اللہ رب العزت سے وہ گناہ وہ برائی چھپی بھی نہیں ہے اگر تم اس جگہ جا کر بھی کوئی برائی کروگے گناہ کروگے تو اللہ رب العزت اس برائی کو لے آئے گا تمہارے سامنے ان اللہ لطیف خبیر کیونکہ اللہ رب العزت بڑی باریک خبر رکھنے والا ہے تو یہ میں سمجھنا کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی گناہ کر رہے ہیں کوئی جرم کر رہے ہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو یہ من دیکھنا کہ فلا نہیں دیکھ رہا فلا نہیں دیکھ رہا اس سے میں چھپا ہوا ہوں ساری دنیا سے چھپ سکتے مگر اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی گمرائی کرو تو یہ بات یاد رکھنا چاہے جتنا چھپ کر کے برائی کرو اور وہ برائی رائی کے دھانے کی برابر بھی ہو جو دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ رب العزت سے پھر بھی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا بیٹا جب بھی لوگوں سے بات کرو تو گال ٹیڑھا مت کیا کر اور جب بھی لوگوں سے ملو تو گال ٹیڑھا کر کے مت ملو اور زمین پہ اکر کے مت چلو کتنی اہم بات ہے بھائی آج کے معاشرے میں یہ کتنی برائیاں عام ہو رہی ہیں کہ جس کے پاس میں پیسہ ہے جس کے پاس میں دولت ہے یا کوئی طاقت ہے اختیار ہے عہدہ ہے تو وہ آدمی سیدھے مبات نہیں کر رہا ہے اور اس کی اولادیں اپنے باپ سے آگے بڑھ کر کے جو ہے باتیں کر رہی ہیں لوگ غلط غلط دعوے کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی نہیں کرنا چاہیے ان کو بتائیے دنیا میں کوئی فیرون باقی رہا کوئی نمرود باقی رہا جنہوں نے جنتیں بنائیں تھی ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنا قدم اس جنت میں رکھ سکیں کیونکہ انسانوں کے زندگی تو مالک کے ہاتھ میں ہے اس خدا کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جب چاہ لے یہ دل کی دھرکن بند ہو اور انسان سیکنڈز کے اندر ختم ہو جائے ابھی دیکھئے ترکی میں کیا ہوا پیتالیس سیکنڈز کے اندر سالوں میں جو شہر تیار ہوا تھا صرف پیتالیس سیکنڈز کے اندر وہ ڈھیر ہو گئے دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں سترہ ہزار عمارتیں سیکنڈز کے اندر ختم ہو گئے تو آپ یاد رکھئے کہ اس مالک کی قدرت سے کچھ بھی بڑا نہیں ہے ہم سب چھوٹے ہیں اس مالک کی قدرت بڑی ہے تو کبھی بھی سانسے رکھ سکتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کبھی بھی لوگوں سے گال ٹیڑھا کر کے بات مت کیا کرو اور زمین پر اکڑ کر کے مت چھوٹا کرو کیونکہ اللہ رب العزت کو گھمن کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں ہیں فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْحِقَ وَقْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ کہ جب بھی تم زمین پہ چلا کرو تو درمیانہ چال چلا کرو اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو آوازوں کو بلند مت کیا کرو کیونکہ آواز جو بلند ہوتی ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے یہ سب نصیحت اتنی اہم ہے کہ ہم نے قرآن پڑا ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آیا ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے کنٹرول کرنا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور جو لوگ قرآن سمجھاتے ہیں وہ سب اپنے اپنے فرقے کے حساب سے چند آیتیں لوگوں نے سیلیکٹ کر رکھی ہیں جس فرقے میں جن چیزوں کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اس فرقے میں انہی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہمارے یہاں فضیلت کی باتیں بہت ہوتی ہیں تو ہر جمعہ میں ہر مہینے میں ربیل اول کے مہینے میں حضور کی آمد کی باتیں لیکن قرآن میں یہ سب باتیں بھی موجود ہیں کہ جو سماج میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں جو سماج میں تبدیل ہی پیدا کر سکتی ہیں ربیل اول کے جلوس میں نکلنے والا بچہ اگر اپنے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کا جلوس میں نکلنے کا کیا فائدہ ارے بھائی جلوس میں نکلنے کی بات تو چھوڑیے اگر بندہ پانچ وقت کا نمازی ہو لیکن ماں باپ سے اس کے رابطے اچھے نہ ہو تو پھر وہ بچہ کس کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ ہونے والا لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جب تربیت کریں گے تب وہ اولاد پلٹ کر کے اپنے والدین کا خیال رکھے گی یاد رکھئے کہ بڑھاپے میں بچے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلاتے آپ کی دی ہوئی تعلیم اور آپ کے سکھائے ہوئے سلسکار آپ کو کھانا کھلاتے ہیں بڑھاپے میں جو آپ کی بیساکی بنتی ہے وہ آپ کی تعلیم بنتی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک دن میں اٹھارہ بیس سال کا نہیں کیا ہے اٹھارہ بیس سال کے ہوتے ہوتے ہزاروں گھنٹے ہزاروں لمحے کروڑوں سیکنڈز ہوئے اور ایک ایک لمحہ اللہ نے دیا آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں لیکن ہم نے لا پرواہی بڑھتی نہ عورتوں کے پاس اتنا سینس ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنا ہے بچے پیدا کرنے کے لئے کوئی کورس نہیں کرنا لیکن پیدائش کے بعد میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آنے والی جو نسل ہے اس کی ہمیں تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کرنا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ